بسم اللہ الرحمن الرحیم قریش کا نیک صیرت جوان بیسات نبوی سے قبل اہل مکہ اگرچہ بد پرستی، کفر و شرک، ظلم و ستم، زناکاری و شراب نوشی، ویشت و بربریت اور ان جیسے کئی دیگر معاملات فاسدہ میں گرے ہوئے تھے مگر اس وقت بھی چند ایک ایسے لوگ تھے جو ان تمام معاملات کو نہ صرف غلط سمجھتے بلکہ ان کے خلاف حق کی تلاش میں سرگردان بھی رہتے انہی لوگوں میں ایک ایسا جوان بھی تھا جس کا شمار قریش کے شورفہ میں ہوتا تھا اور جس کی نیک نامی کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب بھی اس کی عزت کیا کرتے تھے ایک دن اس کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا اور جس اگ کی تلاش میں وہ سرگردان تھا وہ حق اسے مل گیا اور اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا چنانچہ اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ اس کے مطابق کچھ یوں تھا میں کسی اہم کام سے یہ من گیا وہاں ایک بڑے عالم سے ملاقات ہو گئی اس نے مجھے دیکھ کر کہا میرا گمان ہے کہ تم حرم یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہو میں نے کہا جی ہاں میں اہلِ حرم سے ہی ہوں اس نے کہا تم قریش سے ہو میں نے کہا جی ہاں میں قریش سے ہوں اس نے پھر کہا تم تیمی بھی ہو میں نے کہا جی ہاں میں تیم بن مرہ کی اولاد سے ہوں مگر کیا بات ہے آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں اس نے کہا مجھے تمہاری ایک خاص علامت کا علم ہے میں نے کہا وہ کیا اس نے کہا تم اپنا پیٹ دکھاؤ میں نے کہا نہیں تم مجھے پہلے ساری بات بتاؤ پھر میں دکھاؤں گا اس نے کہا میں اپنے صحیح اور صادق علم کے ذریعے جانتا ہوں کہ حرم میں ایک نبی معبوس ہوگا اور دو شخص اس نبی کی مدد کریں گے ان میں سے ایک شخص مہمات کو سر کرنے اور مشکلات کو حل کرنے والا ہوگا اور دوسرا شخص سفید رنگ کا نحیف و کمزور ہوگا اور اس کے پیٹ پر تل ہوگا اس کی الٹی ران پر ایک علامت ہوگی میں نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس نے میری ناف کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا تل دیکھا اس نے کہا رب کعبہ کی قسم تم وہی ہو میں تمہارے پاس خود آنے والا تھا میں نے کہا کس لیے اس نے کہا یہ بتانے کے لیے کہ تم رائے ہدایت سے نہ ہٹنا اور اللہ تعالی نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کے معاملے میں ڈرتے رہنا جب میں اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا مجھ سے کچھ شیر سنتے جاؤ اس کے اشار سن کر جب میں واپس مکہ مکرمہ پہنچا تو میرے واقف کار چند سرداران قریش اقبہ بن ابی محیط شہبہ ربیع ابو جہل ابو البختری وغیرہ ملے انہوں نے کہا تم یمن گئے ہوئے تھے یہاں ایک عظیم واقعہ ہو گیا ہے ابو طالب کے بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اگر تم نہ ہوتے تو ہم اس معاملے میں انتظار نہ کرتے اور خود ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیتے لیکن اب تم آگئے ہو تو اس کا فیصلہ کرنا تم پر موقوف ہے میں نے ان کی بات سن کر انہیں احسن طریقے سے واپس کیا اور پھر حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت خدیجہ کے گھر ہیں میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو وہ باہر آئے میں نے کہا اے دوست آپ نے اپنے آباؤ اجداد کا دین کیوں ترک کر دیا انہوں نے کہا میں تمہاری اور تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں تم بھی اللہ پر ایمان لے آؤ میں نے کہا آپ کی ذات اگرچہ ایسی ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہایت ہی امانتدار ہیں لیکن ظاہر ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور یقیناً غیر معمولی دعویٰ کے لیے غیر معمولی ثبوت کی حاجت ہوتی ہے اگرچہ مجھے کسی ثبوت کی حاجت نہیں لیکن آپ صرف میرے اتمنانِ قلبی کے لیے میری ذات سے متعلقہ کوئی غیر معمولی بات بتائیں انہوں نے کہا ابھی جب تم یمن گئے تھے وہاں تم ایک بوڑے شخص سے ملے تھے میں نے کہا میں تو وہاں پر کئی بوڑوں سے ملا ہوں انہوں نے کہا نہیں میں اس بوڑے کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں کچھ اشعار بھی سنائے تھے میں نے کہا آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی انہوں نے کہا مجھے اس معظم فرشتے نے خبر دی ہے جو مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کے پاس بھی آیا کرتا تھا بس یہ سنتے ہی میں حیران و ششدر رہ گیا کہ واقعی اس بات کا تو میرے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا یقیناً یہ اللہ عزوجل کے سچے رسول ہے میں نے فوراں کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں اور بے شک آپ اللہ عزوجل کے سچے رسول ہیں پھر میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر واپس آ گیا اور میرے اسلام لانے پر پوری وادی میں خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوش نہیں تھا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا قریش کا یہ نیک زیرت جوان کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ اول صدیق اکبر یار غار امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے